برکن ہیڈ ڈریل برکن ہیڈ ڈریل ریڈنگ ان اسپلینیشن ان اردو و ان ہندی فور کلاس فستیر بائی پروفیسر شہلہ یوسف بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اسر بلاتو اسر برربی تام مم بلخیر آج ہم پڑھیں گے چپٹر برکن ہیڈ ڈریل جس میں کہ ایک جہاز کے ڈوبنے کا قصہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو موجود فوجی ہیں انہوں نے جس طرح ڈسٹرپنین خائم کیا اور جس طرح لوگوں کی مدد کی اس چیز کے بارے میں بیان کیا گیا ہے تھوڑا سا آپ کے ایمیجز کو ڈیویلپ کرنے کے لیے کچھ پچر میں نے شروع میں لگا دی ہیں کہ دیکھیں گا یہ ایک جہاز کے ڈوبنے کی پک ہے اور یہ جہاز وہ آرڈنری نہیں ہے یہ بھی ایک فوجی جہاز ہے اور جو ہم برکن ہیڈ پڑھنے جا رہے ہیں برکن ہیڈ ڈریل اس میں بھی ایک فوجی ہی جہاز کا ذکر ہے یہ ارشے کی تصویر ہے ڈیک جو کہ ہمیں پڑھنے کے دوران ہمارے پاس جو ہے وہ لفظ آئے گا کہ لوگ جو ہے وہ ارشے پر زمع ہو گئے تو یہ اوپر والا جو پورشن ہے یہ ارشہ کہلاتا ہے ڈیک کہلاتا ہے اور یہ پکس ہے یہ آپ کے پاس لائف ووٹس کی ہمارے پاس جو ہے چپٹر میں یہ بھی ہے کہ لائف ووٹس ہو ہیں تین لائف ووٹس وہاں بچ گئی تھیں تو یہ بھی ہم پڑھیں گے کہ تین لائف ووٹس ہو ہیں وہ کس طرح سے وہاں پہ بچی ہوئی تھیں اور وہ کیسی ہوتی ہے لائف ووٹس آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ لائف ووٹس کس طرح کی ہوتی ہیں تو یہ آپ کو ہیلپ کرے گا ایمیجن کرنے کے لیے جب آپ پڑھ رہے ہوں گے اس دوران میں تو آئیے چلیں ہم ہم چپٹر کی طرف چلتے ہیں اسلام علیکم دیئر سٹوڈنس بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آپ کی چپٹر جو ہے ٹو اس کی ہم ریڈنگ کریں گے اس کا نام ہے برکن ہیڈ ڈریل تو پہلے تو آپ اس نام کو سمجھ لیجے کہ برکن ہیڈ جو ہے یہ ایک ورڈ ہے اور ڈریل جو ہے یہ ایک دوسرا ورڈ ہے برکن ہیڈ نام ہے ایک جہاز کا پانی کے جہاز کا شپ کا اور ڈریل جو ہے جو آپ لوگ سکول میں کرتے ہیں صبح کیا کرتے ہیں آپ کارلیج میں آگئے ہیں کارلیج میں مومن نہیں ہوتی ہے اسمبلی میں لیکن سکول میں ہوتی رہا صبح صبح ایکسرسائز سمبلی کے بعد جب آپ کی سمبلی ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت جو ایکسرسائز ہو رہی ہوتی ہے یا آپ فوجیوں کو دیکھتے ہیں جو صبح ایکسرسائز وہ ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں ایک ساتھ لائن میں تمام لوگ مل کر تو اس کو ڈریل کہتے ہیں اور عمومن ویسے بھی جو ایک ساتھ مل کر بار بار ایک ہی چیز کو ریپیٹ کہا جاتا ہے اس کو بھی ڈریل کہا جاتا ہے تو یہاں پہ آپ کو وہ برکن ہیٹ پر ہونے والی ڈریل کے بارے میں بتایا گیا ہے اور یہ ایک بہت اچھی سٹوری ہے بلکہ سٹوری کیا ہے یہ ایک حقیقت ہے جبکہ ایسا ہوا ہے زندگی میں اور پھر آپ دیکھئے گا کہ یہ اتنی انٹرسٹنگ ہے اس کو سن کے آپ کو بہت آپ کا دل ایک اچھا سا آپ اس کو فیلنگ ہوگی آپ میں بھی اجزبات آنگے کہ انسان کو ایسا ہی اچھا ہونا چاہیے اور مشکل وقت میں اس کو ایسے ہی اچھے چیزوں کے بارے میں اچھی اچھے کام کے بارے میں اور لوگوں کی مدد کرنے کے بارے میں سوچنا چاہیے ہیں تو آئیے ہم اس کو پڑھتے ہیں پہلے اس کے بارے میں تھوڑا سا پڑھنے کی کیا ہے The Brickenhead was a troop ship Brickenhead جو ہے وہ ایک troop ship ہے troop ship یعنی فوجیوں کا جہاز ہے In February 1851 More than 150 years ago یعنی February 1851 میں آج سے تقریبا جو ہے 150 سال پہلے اب جب ہم یہ سٹوری پڑھنا ہے تو 150 سال سے بھی زیادہ سال پہلے سمجھ دیجئے It was carrying soldiers and their families to South Africa یہ سپاہیوں کو اور ان کی families کو South Africa لے کر جا رہا تھا There were 630 people on the ship 630 افراد اس ship پر موجود تھے Of these ان میں سے 170 were women and children 170 عورتیں اور بچے تھے The soldiers were mostly young Inexperienced men Most of whom had joined the army Only recently جو فوجی تھے اس میں سے زارہ تر نوجوان لوگ تھے Inexperienced ناتجربے کار تھے اور زارہ تر ایسے تھے جنہوں نے کے ابھی ہی کچھ دنوں پہلے آرمی کو یا سوری آرمی کو جو ہیں وہ جوائن کیا باتھا ٹھیک The officers were few اور ان میں سے officers بہت few تھے کیونکہ دیکھیں officers جو ہوتے ہیں وہ ایک تھوڑا سا job کرنے کے بعد پھر کہیں جا کے آگے سے وہ officers بنتے ہیں لہٰذا اس میں officers کی تعداد کم تھی For the most part they too were young and inexperienced اور جو officers تھے وہ بھی نئے نئے officer بنے ہوئے تھے وہ بھی ان inexperienced تھے ناتجربے کار تھے 64 کلومیٹر from Cap Town in South Africa South Africa میں ایک جگہ ہے جو کہ شہر ہے جس کا نام ہے Cap Town تو Cap Town سے تقریبا 64 کلومیٹر پہلے there was a rock in the sea سمندر کے اندر ایک پہاڑ تھا پہاڑی تھی which was then unknown and undiscovered جو اس وقت تک unknown تھی نہیں جانی جاتی تھی اور discover بھی نہیں کی گئی تھی it was not shown in any of the maps of the sea سمندر کے کسی بھی نقشے میں وہ نظر نہیں آتی تھی it lay hidden under the surface of the sea وہ سمندر کی سطح کے نیچے چھپی ہوئی لیٹی ہوئی تھی as if it were a wild creature of the ocean ملکل ایسا ہی جیسے کہ وہ سمندر کا کوئی خونقار جنگلی جانور ہو جو کہ سمندر میں لیٹا ہوا ہے lying in weight of its prey اپنے شکار کی انتظار میں لیٹا ہوا ہے the unfortunate prey was fast approaching it اور جو بدقسمت شکار تھا وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھ رہا تھا اور یہ بدقسمت شکار جو یہ کون تھا یہ تھا brick and head جو کہ جہاز تھا جس میں کے بہت سارے لوگ موجود تھے whatever it was thinking sorry the unfortunate prey was fast approaching it all unconscious of its fate اور جتنے بھی لوگ اس کے اندر دے سب بے خبر تھے اپنی قسمت سے it was a troop ship اور یہ ایک فوجیوں کا جہاز تھا brick and head یعنی جو عمام بات بتائے گئے یہ اس کے بارے میں بتائے گئے کہ brick and head جہاز کے بارے میں whatever it was thinking of at that moment it had no idea that it was fated to suffer early destruction کچھ بھی سوچا جا رہا ہو اس پر لیکن کسی کو بھی یہ idea ہرکز نہیں تھا کہ یہ اتنی جلدی تباہ ہو جائے گا it was 25 فیمولی کی پچیس تاریخ تھی at two o'clock in the early morning اور صبح کے دو بج رہے تھے اچھا یہ بات جو ہے صبح کے دو بج رہے تھے ہم کہتے ہیں رات کے دو بج رہے تھے لیکن جو کہ بارہ بجے رات کے بعد دوسرا دن شروع ہو جاتا ہے تو اسے عموماً صبح ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے لہذا آپ سمجھ لیجی کہ رات کے دو بج رہے تھے اور ان کے حساب سے یہ صبح کے دو بج رہے تھے the brick and head was nearing cap town اور برکن head جو ہے وہ قریب پہنچ گیا تھا cap town کے یعنی اپنی منظر کے جہاں کے اسے پہنچنا تھا she was almost at the end of an unevenful voyage اور وہ تقریباً ان کا جو ہے وہ سپر کتم ہی ہونے والا تھا اس میں کہ کوئی ایسا حادثہ کوئی اسی بات نہیں ہوئی تھی وائج سمندری سپر کو کہتے ہیں she کا لفظ استعمال ہمیشہ ship کے لیے ہوتا ہے آپ اپنی کار کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اپنی گاڑی کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں country کے لیے بھی she استعمال ہوتا ہے pronoun the sea was calm as if sound asleep سمندر اتنا پرسکون تھا جیسے پرسکون نیند سو رہا ہو suddenly there was a crash اور اچھا نہیں کہ ایک crash ہوا دھماکا ہوا تکرائی تکراؤ ہوا کیا تھا the ship had destruct the hidden rock ship نے جو ہے وہ ٹکر مار دی تھی تکرا گیا تھا چھپی ہوئی اس پہاڑی سے 10 minutes later the ship struck the rock again and was split into two اور 10 minutes کے بعد ship جو ہے وہ دوبارہ ٹکرائیا اچھا ابھی یہ تو سینتیس ہے نا کہ 10 minutes کے بعد دوبارہ ٹکرائیا تو آپ دیکھیں جب کوئی چیز کسی چیز سے ٹکراتی ہے تو وہ باؤنسوں کی پیچھے جاتی ہے اور چونکہ ظاہر ہے ship چل رہا تھا تو وہ دوبارہ آگے کی طرف بڑھا اور دوبارہ ٹکرائیا اور جب ٹکرائیا دوسری مرتبہ تو پھر وہ split ہو گیا دو ٹکڑوں میں ٹوٹ گیا اچھا اس کو imagine کرنے کے لئے اس سارے منظر کو اگر آپ ٹائٹانک کو اپنے ذہن میں رکھیں ٹائٹانک فلم جو آپ لوگ میں سے اکثریت نے دیکھی ہوئی ہوگی یقینا تو اس میں آپ دیکھیں جس طرح کے جہاز جو ہے وہ پہاڑ سے ایک آئس برگ سے ٹکرائیا تھا اور دو ٹکڑے ہو گیا تھا تو بلکل اسی طرح کا واقعہ ایک ہمیں یہاں پر بھی دیکھنے کو مل رہا ہے کہ جہاز جو ہے وہ ٹکرائیا ہے اور وہ دو ٹکڑے ہو گیا ہے ٹکڑے ہو گیا ہے میرنوایل پیپلان جس میں شیب چیز جو ہر جہاز پہ تھے وہ جاگ گئے جانے پیس پور سلیپ باہر شوق اپنے ایک پورسکون نین سے ایک شوق کی وجہ سے دھماکے کے وجہ سے یا آپ شوق کے لئی جے ایک طرح سے اچانک دیکھ لینا اچانک در جانا اچانک ایک دھچکا سا لگنا اس کی وجہ سے they came out from their cabins وہ اپنے cabins میں سے باہر آ گئے جو جہاز کے اندر چھوٹے چھوٹے rooms بنے ہو ہوتے ہیں ان کو cabins کہا جاتا ہے and tried to make their way to the deck اور سب نے کوشش کی کہ وہ deck پر عرشے پر آ جائیں جہاز کرو سب سے اوپر والا حصہ ہوتا ہے اسے عرشہ یا deck کہا جاتا ہے but wherever they went مگر جہاں کہیں پہ بھی وہ گئے they found the ship damaged اور انہیں وہاں پر ship جو ہے وہ damaged ٹوٹا پھوٹا ملا they crawled among the racket pieces of the unfortunate ship and at last reached the deck ورنہوں نے crawl کیا رینگتے ہوئے وہ ٹوٹے پوٹے شپ سے جو بدقسمہ جہاز تھا اس سے ہوتے ہوئے وہ پہنچ گیا اس کے deck پر عرشے پر very few knew what had happened بہت چند لوگوں کو پتہ لگا کی کیا ہوا ہے but they all knew that it was something terrible مگر سب جانتے تھے کہ کچھ نہ کچھ برا ہوا ہے کچھ خوفناک کچھ خطرناک بات ہوئی ہے when the ship split into two جب جہاز دو ہیسوں میں ٹوٹ گیا the front half soon sank into the waters and disappeared پہلا حصہ فوراں ہی پانی میں ڈوب گیا اور غائب ہو گیا but fortunately all the people on the ship managed to reach the remaining half of the split ship which was still floating on the water مگر خوش قسمتی سے تمام لوگ جو ہیں اس کے دوسرے حصے پر پہنچ چکے تھے جہاز کے جو کہ ابھی پانی پر تیر رہا تھا they had a narrow escape from a watery grave انہیں ایک narrow escape یعنی بال بال بچ جانا وہ بال بال بچ گئے تھے پانی کی قبر سے ظاہرے اگر پانی میں گرتے اور مر جاتے تو وہی ان کی قبر بن جانی تھی whatever awaited them in the immediate future for the time being اب آنے والے وقت میں جو کچھ بھی ہونے والا تھا بہرحال اس وقت تو وہ لوگ سب کے سب بچ گئے تھے when the ship struck against the rock جب ship ٹکرایا پہاڑ سے most of the lifeboards were damaged or destroyed جو lifeboards اس میں رگی ہوئی تھی عموماً جہاز کے باہر کی طرف رگی بھی ہوتی ہیں وہ سب کی سب جو ہیں وہ تقریباً وہ تقریباً ان میں سے زیادہ سے زیادہ جو تھی وہ تباہ ہو گئیں خراب ہو گئیں ٹوٹ پھوٹ گئیں only three of these boards were in a useful condition اور صرف تین boards وہ useful condition میں تھی یعنی صرف ان تین boards میں بیٹھ کر جان بچائی جا سکتی تھی six hundred and thirty people to be saved چھے سو تیس افراد کی جان بچانا تھی as against that were that there were only three life boards اور اس کے مقاملے میں وہاں پر کتنی تھی صرف تین life boards موجود تھی each of which could carry only sixty passengers ہر ایک میں صرف 60 passengers لے جا سکتے تھے only a hundred and eighty would find room in these three life boards اور صرف ایک سو اسی افراد یعنی تیس کو آپ چھے سے منٹیپلائے کریں تو 180 ہی جواب آتا ہے تو صرف 180 لوگ وہ وہاں پر اس میں جگہ حاصل کر سکتے تھے اس میں بیٹھ سکتے تھے the wreckage ship could not last much longer اور جہاز بھی زیارہ دیر تک جو ٹوٹ پھور چکا تھا وہ زیارہ دیر تک نہیں رہ سکتا تھا پانی پر اسے بھی جلد ہی ڈوب جانا تھا any passenger who could not find a place in one of the life boards faced certain death کوئی بھی پیسنجر جس کو کہ اس میں جگہ نہیں ملتی اس کے لیے موت یقینی تھی death by drowning and worse موت کیسی تھی یا تو ڈوب جانے سے یا اس سے بھی زیادہ قوفناک اب اس سے بھی زیادہ قوفناک کیا ہو سکتی دیکھیں آگے پڑھتے for the seas around were alive with sharks کیونکہ سمندر میں چاروں طرف جو ہے sharks موجود تھیں زندہ sharks alive sea arrive تھا سمندر جاگ رہا تھا سمندر زندہ تھا کھانے کو تیار تھا کیونکہ اس میں بڑی بڑی sharks موجود تھیں آپ کو پتا ہے نا sharks مچھلیں رہے ہیں وہ انسانوں کو نگل لیتی ہیں کھا جاتی ہیں whose cruel frightful jaws awaited the unfortunate one who fell into the waves اور ان کے ظالمانہ جبڑے جو ہیں کوفزدہ کر دینے والے جبڑے جو تھے وہ انتظار کر رہے تھے کہ کوئی بات قسمت پانی میں گرے پانی کی لہروں میں اور وہ اس کو فارن کھا جائیں the cruel enemy was to be seen wherever the eye was done جہاں جہاں نظر دوڑائیے یہ ظالم جو دشمن تھا وہ نظر آ رہا تھا there was very little chance for anyone who found himself in these dangerous water بہت کم chances تھے کسی بھی شخص کے لئے کہ اتنے خوفناک پانی میں وہ گرے اور بچ جائیں 630 people on the racket ship 630 افراد اسٹوٹے ہوئے جہاز پہ and room in the lifeboards for only 180 اور lifeboards میں جگہ صرف 180 لوگوں کے لئے one would have expected a panic کوئی بھی شخص یہ سوچ سکتا ہے یہ امید کر سکتا ہے کہ بڑا ہی شو شرابہ ہوگا لوگ خوف میں پڑ گئی ہوں گے بڑی ہی لوگوں کو اپنی اپنی پڑ گئی ہوگی for life is sweet کیونکہ زندگی سب کو پیاری ہوتی ہے اور زندگی پیاری ہوتی ہے men and women struggling for their lives عورتیں مرد اور عورتیں اپنی زندگی کے لئے جدو جہد کر رہے ہوتے ہیں all struggling to get into one of the life board سب لوگ چاہتے ہیں کہ کسی ایک life board میں بیٹھ جائیں would surely have caused a panic اور ظاہرے اس طرح کی سوچ رکھنے پر یقیناً ایک panic جو ہے وہ پیدا ہو جاتا یعنی لوگوں کے اندر ایک خوف پیدا ہو جاتا ڈر پیدا ہو جاتا اپنی جان بچانے کے لئے سب بھاگ دوڑ کر رہے تھے بھاگ در مچ جاتی in the resulting confusion اور اس میں جو confusion ہوتا men women and children might have been crushed under foot عورتیں اور بچے پیروں تلے کچل جاتے they might have pushed one another into the seas in their wild efforts to make their way to the boards اور اپنی اس جدو جہد میں کہ وہ board تک بہت جائیں ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ لوگوں کو جہاں سے نیچے بھی ڈھککا دے دیتے سمندر میں بھی گر جاتے ان کی جو wild efforts جو بلکل بہت زیادہ حیوان سے زیادہ یہ کہنا چاہیے کہ بہت قوف زیادہ فرشان ان کی ہے فرشی جس میں کوئی کچھ نہیں دیکھتے کہ کیا ہوتا تو ایسا ہو سکتا تھا یہ بھی ہو سکتا تھا کہ بہت زیادہ لوگ board میں بیٹھ جاتے اور board پانی میں ڈوب جاتی اور ایسا کچھ ہمیشہ پہلے ہوتا رہا ہے یعنی تمام باتیں بتائی جارہی ہیں کہ ایسا پہلے ہوتا رہا ہے یعنی کہا جارہا کہ برکن ہیٹ پیسہ ہوا ہے یہ بتایا جارہا کہ ایسا ہوتا رہا ہے جو بھی طاقتور ہوتا بہادر ہوتا جس کے پاس طاقت ہوتی وہ board میں جائے کے بیٹھ جاتا the weakest women and children اور کمزور عورتیں اور بچے the old and the sick اور بوڑھے اور بیمار had often been left to their fate انہیں ان کی قسمت پر چھوڑ دیا جاتا تھا if such a thing had happened on the برکن ہیٹ اگر ایسا کچھ برکن ہیٹ پہ ہوا ہوتا not one out of the 630 paper would have been saved تو 630 میں سے ایک بھی نہیں بچتا but there was no panic on the برکن ہیٹ مگر برکن ہیٹ پہ کوئی panic نہیں تھا کوئی بھگدر نہیں مچی تھی some confusion there was bound to be کچھ confusion ہو سکتا ہے out with the boards and let us away کسی نے شاید کہا ہو کہ boards نکالی جائیں اور ہمیں جانے دیا جائیں someone may have cried کوئی شاید چلایا ہو whoever it was who had cried thus it was not one of the young soldiers جو کوئی بھی ہو جس نے ایسا کہا ہو یہ نوجوان فوجیوں میں سے تو نہیں تھا there was perfect discipline and great heroism among the tropes وہاں پہ مکمل طور پر جو ہے discipline تھا اور بہت زیادہ heroism وہاں موجود تھا یعنی بہت ہی زیادہ پابندی کے ساتھ اصول کے ساتھ جو ہے نظم و ضبط کے ساتھ وہ لوگ وہاں پہ وہ فوجیوں میں بہت ہی تھے women and children first عورتوں اور بچوں کو پہلے یعنی ان کو جو ہے وہ آپ priority دیں گے انہیں پہلے لیا جائے گا was the order of the day اس دنی order دیا گیا یعنی ship میں سب سے پہلے عورتیں اور بچے بیٹھیں گے the commander of the troop called on his men to gather together on deck in proper order order commander نے اپنے تمام troop سے کہا کہ جمع ہو جائیں together جمع ہو جائیں together ایک ساتھ deck پر ارشے پر ایک proper drill order یعنی سب کے سب جو ہیں وہ ایک proper drill order میں وہاں جمع ہو جائیں یہ چیز آپ نے وہاں پہ بھی دیکھی ہوگی ٹائٹانک میں بھی کہ جو جہاز کا عملہ تھا وہ وہاں ایک ساتھ جمع ہو گیا تھا اور وہ میوزک بجا رہا تھا تاکہ لوگ زیادہ خوف زیادہ نہ ہوں line upon line of red coated soldier with set faces stood in their rank calmly awaiting their faith line کے بعد line خطار در خطار جو ہے red color کے کوٹ پہنے ہوئے فوجی جو ہیں بالکل اپنے صندیدہ چہروں کے ساتھ مہاں کھڑے ہو گئے اپنے رنگ کے ساتھ پرسکون اپنی موت کا انتظار کرتے ہوئے جو کچھ بتاؤں کسبت میں اس کا انتظار کرتے ہوئے meanwhile اسی دوران the lifeboats have been lowered lifeboats کو utara کیا when all the women and children had filled the board جب تمام عورتوں اور بچوں اس میں بیٹھ گئے there would be room for only a very few others بہت کم لوگوں کے لئے جگہ بچی the men stood still and watched as the women and children were placed in the boards آدمی کھڑے رہے اور دیکھتے رہے جب کے عورتوں اور بچوں کو بٹھایا جا رہا تھا بوٹ میں as the boards sailed away اور جب boards sailed away ہو گئیں یعنی تیارتی بھی آگے چلی گئیں they saw the red lines of uniform soldiers standing at attention تو انہوں نے دیکھا کہ red uniform میں soldiers وہ attention position میں کھڑے ہوئے ہیں as if they were at their daily drill اور ایسے کھڑے ہوئے جیسے کہ وہ روز مر رہے کے اپنی drill میں کھڑے ہوئے ہیں the ship's company with their captain stood by the soldiers and went down with them as the racket ship sank into the waters ship پہ جتنے بھی لوگ تھے جو فوجی تھے اپنے captain کے ساتھ کھڑے رہے اور وہ پانی ستہج جیسے ہی جہاز پانی میں دوبا وہ بھی اس کے ساتھ اس میں دوب گئے کچھ لوگوں نے جہاز آہر پانی میں دوب گیا اس وقت انہیں ضرور رہت نہیں کہ وہ captain کی بات کو مان تھی لیکن بہرحال اس وقت انہوں نے جو بھی ٹکڑا ان کے ہاتھ آیا جو ٹوٹے ہوئے جہاز کا اس کو پکڑ لیا اور ستہج کرتے رہے اس وقت تک جب تک وہ آئے اور انہوں کو بچایا بٹ 436 men went ڈاؤ مگر 430 افراد 630 جو تھی 430 افراد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ قتم ہو گئے اور ہر شخص جو ہے اپنے آپ سے بھی لویل تھا اور اپنی ڈیوٹی سے بھی کہ فوجی ہے اس کا کام بچانا ہے تو پہلے دوسروں کو بچائیں گے پھر اپنی جان کے بارے میں سوچیں گے the commander of the troop was hanging on to some wreckage when he saw two young sailors struggling in the water troops کا جو commander تھا وہ بھی ایک لکڑی کا تکڑا لیے وے wreckage شیپ کا جو ٹوٹے وے شیپ کا ایک تکڑا اس کے پاس پاس تھا اور وہ تکڑا ان کی طرف دھکا دیا اور وہ تینوں اس پر لٹک گئے then the commander realized that if he hung on with the boys the wreckage was not strong enough to support all three so he let go his hold and sank into the sea جب commander کو یہ احساس ہوا کہ اگر ہم تینوں اس پر لٹکے رہیں گے تو یہ جہاز کہ گیا جو تکڑا ہے یہ ہمیں سہار نہیں سکے گا تو commander نے قربانی دی اور اپنا ہاتھ چھوڑ دیا اور ہمیشہ کے لئے سمندر میں ڈوب گیا ایک بہت بڑی قربانی ہے ایک officer troop میں سے جو کہ بچا لیا گیا تھا reported اس نے کہا the determination of all hands was far more than i thought could be affected by the best discipline کہ the determination جو عظم تھا ان کا تمام لوگوں کا all hands ان تمام ساتھی وں کا بہت سیادہ تھا جیسا کہ سوچا نہیں جا سکتا بیس ڈس ڈس ٹھوڑ تھا ایوریون ڈیریکٹی سب نے ویسا ہی کیا جیسا کہ ان جو کمانڈر کا حکم تھا وہ سب نے مانا یہ نہیں کہ ہم مرنے مارے ہمیں تو جان چیلی جائے گی ہم اپنی جان بچانے کوشش کریں نہیں بلکہ جو کمانڈر کا حکم تھا انہ آخری لمحوں میں بھی انہوں نے اس حکم کو مانا there was not a murmur اور کوئی murmur out as if the men were getting on the ship instead of going to the bottom حکم کو ایسے مانا گیا جیسے جہاز پر چڑھا جا رہا ہو برکن head drill women and children first برکن head drill یعنی عورتیں اور بچے پہلے is the order followed on all ships that are in danger جو تمام ships میں follow کیا جاتا ہے جو کہ قطرے میں برکن head means to stand and be still اب آج کے زمانے میں برکن head کا مطلب ہے کہ انسان اپنی بات پر کھڑا رہے stand کھڑا ہو نا اور still ساکت رہ نا لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حکم پر قائم رہے facing certain and face کرتا ہوا جب سامنے موت ہو یقین موت ہو تب بھی اسے اپنا حکم ماننا ہے اپنے کمانڈر کا حکم ماننا ہے تاکہ جو کمزور لوگ ہیں وہ اپنی جان بچانے کی کوشش کر سکیں امید ہے کہ آپ پر یہ سٹوری بہت اچھی لگی ہوگی اور یہ سٹوری کا انسیڈنٹ ہے ایک واقعہ ہے اور آپ نے اس سے یقینا کچھ سبق بھی سیکھا ہوگا اور انشاء اللہ نیکس ویڈیو میں ہم اس کی وکیبلری اوبجیکٹیو اور کوشش رانسلز کریں اس کو اچھی طرح سے دو تین مرتبہ تو ضرور سن لیجئے گا تاکہ یہ سٹوری بھی کیجئے گا مارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا اپنے دوستوں تک بھی اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیے گا تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو اور وہ بھی زندگی میں آگے بڑھ سکے اور امتحان آپ میں انہیں بھی آسانیہ حاصل ہو آمین